ریوہ کے سیڈی کوتوالی طرق شیطر کے ہزاری چوک میں جوگ بادل کے اندھے قتل کا پولیس نے پردہ فاش کیا ہے معاملے میں دوست نے ہی گولی مار کر بادل کی ہتیا کی تھی اور اسپتال میں بھرتی کروا کر فرار ہو گیا تھا تو وہیں آروپی کا بھائی بھی گھٹنا میں آروپی بنا ہے شراب کے نشے میں ہوئے چھوٹے سے بیواد میں آروپی نے بادل کی ہتیا کی تھی حالی میں سیڈی کوتوالی طرق ہزاری چوک میں ایک گھٹنا گھڑی تھی جس میں گھائل یوک کو دو لوگ اسپتال میں بھرتی کر کر فرار ہو گئے تھے گھائل یوک کی علاج کے دوران اسپتال میں موت ہو گئی تھی بردک کی بہچان گھڑ چوراہے میں رہنے والے بادل بنسل کے روپ میں ہوئی تھی بادل نو اپلیل کو اپنے بھائی اور بہن کو لے کر میلا کرانے رانی تاراب گیا تھا جس کے بعد وہ لا پتہ ہو گیا تھا دو دنوں تک بادل کا کہیں پتہ نہیں چورا تھا اس کے بعد جب پریجن اس کی گمشدگی کی ریپورٹ لکھانے تھانے پہنچے تب اس کے گھائل اوستہ میں اسپتال میں بھرتی ہونے کی جانکاری پریجنوں کو لگی جب پریجن اسپتال پہنچے اس کے تھوڑی ہی دیر میں گھائل بادل کی موت ہو گئی اپنے بیٹے کی موت کی خبر ملنے کے بعد پریجنوں نے گھڑ چوراہے میں شو رکھ کر آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر جم کر ہنگامہ کیا جس میں پولس نے ماملے کی جان شروع کیا اور اس میں پولس کو سفلتا بھی ہاتھ لگی اور دو آروپیوں کے نام سامنے آئے پرنسو گپتہ نام کی آروپی نے ہی بادل کو گولی مار کر اسے گھائل کر دیا تھا اس گھٹنا کو ایکسیڈنٹ کا روپ دینے کے لیے پرنسو کے بھائی نے اس کا ساتھ دیا تھا اور گھائل کو اسپتال میں بھرتی کر آیا تھا پولس نے دونوں آروپیوں کے خلاف ماملہ درج کر انہیں گرفتار کر لیا ہے گھٹنا کے پیچھے شراب کے نشے میں کسی بات کو لے کر پرنسو اور بادل کے بیچ میں بھی باد ہو گیا جس کے بعد بادل نے پرنسو کو مار دیا جس سے ناراض ہو کر اس نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہزاری محلے میں نو تاریخ کی راتری میں ساڑھے گھارہ وجہ کے آس پاس گھٹنا کھٹی تھی اس کا نام تو پہلے سٹارٹ میں کلیر نہیں ہوا تھا اس کو دو لوگ لے جائے کے ہسپتال میں ایڈمیٹ کر آیا تھے گھائی لابستہ میں پیچھے کی طرف چوٹ لگی ہوئی تھے اس کے سرکھا کچھ حصہ گائب بھی تھا اگیا میں اس کو علاج کرانے بھرتے کرانے کے بعد لوگ اس کا علاج کرا رہے تھے اس کے بعد پھر گیارہ تاریخ کو اٹھانے میں اس کے پریجن جو گھائیل تھا اس کے پریجن آتے ہیں وہ کہتے ہیں گھوم سدا ہے ملنی راہ دورین سے پہلے سنے پہنچان لیا کہ گھائی لابستہ میں بھرتی ہے تو اس کو بھیجا جب وہاں تو گیارہ تاریخ کو ہی جب اس کے پریجن اس کو دیکھنے گئے تو علاج کے دوران اس کے گیارہ تاریخ کو مرتی ہو گئی مرتی کے بعد اس کا پی ایم ہوا پی ایم کے بعد یہ کلیر ٹی آئی کہ اس کو کوئی گن سوٹ کی انجوری تھے اس کے بعد پولیس نے تتکال پرکان پنجیبت کیا اور اس کے بعد تھانا پرباری ان کی ٹیم کو دارا آروپیوں کی پتہ ساجی کے لیے شغل پریاس کیے گئے جس میں ایسے پوستاج کے دوران دو آروپیوں کی اس میں سنلپتہ آئی جس میں ایک پرنسو گپتہ جس کے دوران اس کو کٹے سے فائر کر کے پہنچائی گئی تھی جس کے قرارب سے اس کی موت ہوئی اور اس کے موت کیوں ایکسیڈنٹ کا روپ دینے کے لیے اس کے بھائی پرنسو گپتہ کے بھائی نے سائیوک کر کے دونوں اس کو لے کے ہسپیٹل گئے تھے ان دونوں لوگوں کی برد پولیس نے پرکان پنجیبتی کر کے بیویشنہ میں ان کا کلاسہ کر کے ان کو آریسٹ کر لیا ہے بیدانی کاروئی کی جارہی ہے اچھا ہے کارل چھوٹا سا بیباد ہے یہ دونوں آپس میں ساتھ ساتھ تھے پہلے ایک میلے گئے کٹھلیا گئے وہاں سے پھر خام ہاؤس پہ اس کے وہاں مندر بگرے میں رہے باغمان کے پاس بیٹھے اس کا باپاس آئے سارے کے سارے لوگ نسے میں تھے تینوں کی ستھی بہت زیادہ ویسی تھی نسے میں اسی نسے کی بیچ میں ان کا بیباد ہوا اور جو مرتک تھا بادل بنسل اس میں گالی کو لوج کر دی اس کو پرنسو گپتہ کو تو پرنسو گپتہ نے منہ کیا گالی دینے سے اس کے بعد جب اس نے منہ کیا تو بادل نے اس کو مار پیٹ کر دی دو چار چیٹا مار دی تو وہ گسے میں آ کر اس نے اس کو کٹے سے فائر کر دی اس کے کاران سے اس کو چوٹ لگی اور اسی چوٹ کے کاران اس کی موت ہوئی ریوہ سے انراغ اگنیہوتری کی ریپورٹ